موسیقی 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 کیا اٹھائے کیا قدم اس کا ہونا چاہیے تاکہ وہ خود کو بچا سکے 498A میں جو اب ارسٹنگ ہے ہی نہیں after registration of the case جی ارسٹنگ ہے ہی نہیں جی اور آئیو کو پوری پاور ہے کہ investigate the case جی اور ایکیوز کو 41 کی نوٹیس آئے گی اور 41 کی نوٹیس آنے کے بعد وہ اپنی پورا اپنی بات جو ہے وہ آئیو ویویچک کے سامنے رکھے جی اور آئیو ان ساری evidence کو کہ وہ اس کی سلیپتہ اس میں ہے نہیں ہے یا کوئی نند ہے جو باہر بیائی ہے وہ ساری بچیز اپنے سامنے رکھے ان کو گرفتار قوم کر رہا ہے کہاں سے میسیوز ہو رہا ہے جی کوئی میسیوز نہیں ہو رہا ہے جی اپنی بات رکھنے کا ان کو آدھا ہے اور 41 کی نوٹیس کے بعد اپنی ساری بات رکھیں بیویچک کے سامنے لیکن سر یہ بات بھی اگر کسی وقتی کے اوپر یا پریوار کے اوپر ایسے آروپ لگتا ہے تو اس کی ساماجی مان پرتشتہ ہوتی ہے اس کو ٹھیس لگتی ہے ساتھی ساتھ مان سے پرتارنا بھی ہوتی ہے تو کیا یہ ہونا ایک میسیوز کی کٹیگری میں نہیں آئے گا اگر وقتی نے کچھ نہیں کیا ہے انت جی انت جی اگر اگر میلیسیس پروزیکیوشن کی بات کریں جی تو جس ابھیق کا جس مقدمے میں نام آیا ہے جی اس میں ڈسچارز ہونے کے بعد اس کیس کو ختم ہو جانے کے بعد سی آر پی سی کا سیکشن ٹو ہنڈرڈ این ففٹی ہے جہاں پر میلیسیس پروزیکیوشن کے لیے یا ہم کو غلط مقدمے میں پھسانے کے لیے کمپنسیشن کا بھی پروویزن ہے جی تو جس نے ریپورٹ لکھائی ہے اس کو یہ لیکن جب آدمی کا مقدمہ ختم ہو جائے تو پھر وہیں سے وہ بیک ہو جاتا ہے لیکن سی آر پی سی میں انڈر سیکشن ٹو ہنڈرڈ این ففٹی آف کورٹ آف کمیل پروسیدر چیک ہے اور اگر جی اپنی بات پوری کیجئے سرہ اور اگر اس اگر اس طریقے کے معاملات آنے لگیں گے سامنے تو لوگ جھوٹی ریپورٹ لکھانا بند کر دیں گے لوگوں کو غلط امپلیکیشن کرنا بند کر دیں گے چیک ہے ابشاء شکلہ جی آپ کے پاس مانگا کہ لوگ دہج کو لے کر بھی کئی دفعہ یہ بات رکھتے ہیں کہ ہم سے دہج کی مانگ کی گئی اس پر کوئی پرتیکش پرمان تو ہوتا نہیں ہے موقعی گروپ سے چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے مگر کسی ایک خلاف کیس درچ کرا دیا جائے یا ریپورٹ کر دی جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک چھوی بنتی ہے سماج کی بیچ میں کہ بھئی وقتی لالچی ہے دہج کی مانگ کر رہا ہے تو وقتی کا جو چرت رہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس چیز کو کیسے ہینل کیا جائے گا چیزیں غلط طریقے سے ریپورٹ کی جاتی ہیں دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ ایسے اپراد جن کی سجاد سات سال سے نیچے کی ہے ان میں پولیس کو یہ کہا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ پولیس ان کو گرفتار کرے اور کئی کیسے میں سپریم کورٹ نے کئی بار ہی ڈائریکشن دیئے ہیں کہ جب تک کہ کوئی بہت سنگین اپراد نہ ہو سنگین اپراد مطلب مالی یہ ریپ یا مرڈر اس طرح کوئی اپراد نہ ہو تو پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے پروپر انویسٹیکیشن کرے گی کہ کیا یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے ایف آئی آر درج ہونے بات کی تو بات دوسری ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایف آئی آر اگر آپ نے اپلیکیشن دیئے سمبندی تھانے پر تو اس اپلیکیشن پر جب تک کہ کوئی بہت سنگین اپراد نہ ہو آپ پروپر انویسٹیکیشن کر کے تب ہی آپ ایف آئی آر درج کریں گے جب ایف آئی آر درج ہوگی تب ہی گرفتاری کی بات آئے گی اب آتی یہ بات گرفتاری کی اس پر بھی سپریم کورٹ نے کہہ رکھا ہے کہ ایسے اپراد جن کی سجا ساتھ ساتھ سے نیچے کی ہے ان میں ضروری نہیں کہ پولیس آفیسر اس کو گرفتار کرے اب پولیس آفیسر کب گرفتار کرے گا جیسے مانی کہ ایف آئی آر درج ہوگی اس کو اندیشہ آئے کہ وہ بھاگ جائے گا جس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی ہے اور اگر ایسی استیتی نہیں بنتی ہے تو ہر اسٹیپ پر سپریم کورٹ نے ایک باؤنڈیشن لگا رکھی ہے کہ ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے اس اپلیکیشن پر پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے دوسرا اگر ایف آئی آر درج بھی ہو گئی ہے تو جن میں ساتھ ساتھ سے کم کیسے جاگ پراؤدھان ہیں ان میں پولیس گرفتار تب تک نہیں کرے جب تک کہ کوئی پراپر ایویڈنس نہ جائے پولیس کو ایسا نہ لگتا ہو کہ ان کو گرفتار کرنے چاہیے ابھی دیش میں بہت ہی ایک ہاٹ ایشو چلنا ہے اسی ایسٹی ایکٹ کے اوپر پہلے کیا ہوتا تھا اسی ایسٹی ایکٹ کا مقدمہ درج ہوتا تھا اس کا انویسٹیگیٹنگ ایسٹی ہوتا تھا سی او اور اس کو بڑا ہی سگنی اپراد مانا جاتا تھا تو ترنت اسی ایسٹی کا ایک مقدمہ لگا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ بات بھی طے ہوگا لیکن پہلے گرفتار ہو جاتی تھی ابھی سپریم کورٹ نے اس میں ایک ڈیسیزن لے دیا ہے اسی ایسٹی کا مقدمہ کسی پبلک سربن کے خلاف ہوتا ہے مان لیجے تو اس پبلک سربن کا جو بھی اپوائنٹنگ ایتھارٹی ہوگا اس کا ریٹن پرمیشن لینا پڑے گا لکھت میں پرمیشن لینا پڑے گی اس کو گرفتار کرنے کے لیے اور اگر کسی سامان جرمانس کے خلاف اسی ایسٹی کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو اس پر سینئر سپریٹینڈنگ آف پولیس ایس ایس پی سے ریٹن پرمیشن لینی ہوگی اور اس ریٹن پرمیشن میں چاہے وہ ایس ایس پی کی پرمیشن ہو چاہے وہ اپوائنٹنگ ایتھارٹی پرمیشن ہو وہ ریزن کوٹ کرے گا اس میں کیوں ان کی گرفتاری کی جائے یا ان کے خلاف اسی ایسٹی کا مقدمہ اسٹیبلیش ہوتا ہے کی نہیں یہ سینکشن آف پروسیکیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں جی سینکشن آف پروسیکیوشن کی میں بات کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے میں ایک چیز اور آپ سے کلریفائی کرنا چاہوں گا سر کیونکہ آج کے ماہول میں وہ کافی بھرانتی بھی ہے کئی دفعہ یہ پرچار بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کے دوارہ کہ اس سے جو ایس ایس ٹی ورک سے سمجھت لوگ ہیں ان کی عدھکاروں کا حنن کیا گیا ہے اس کام کو کمزور کر دیا گیا ہے تو کلیر کرنا چاہوں گا کہ ایسا کچھ ہوا ہے نہیں نہیں کیا چاہے سوری آپ نے کیا پروسیکیوشن کیا سر لوگوں کے بیچ میں پرچارت کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو ایمنٹمنٹ کیا گیا ہے گفتاری کو لے کر بات کہی گئی ہے کہ پہلے سانشن آف پروسیکیوشن ہوگا تو کیا اس سے یہ جو لاؤ ہے کیا وہ کمزور ہوا ہے نہیں نہیں بلکل ہی کمزور ہوا ہے میں تو بلکل نہیں مانتا ہوں کمزور ہوا ہے آپ ہی بتائیے صاحب کہ ہمارے اور آپ کی اوپر مالکی کسی اسمیرے جھگڑا ہو جائے انہوں نے میرے خلاف میں نے ان کو کچھ کہا بھی نہیں اور انہوں نے میرے خلاف سی ایسٹی کا مقدمہ کر لیا تو ہم اور آپ بھی اگر ہوں گے تو اگر ہم پہلے جیل چل جائیں گے بعد میں یہ پروو ہوگا کہ ہمارے پر سی ایسٹی کا چارجز نہیں بنتا ہے تفیر ہم کیا کریں گے تفیر ہم کو دو سو پچاس سی ایر پی سی کی پروسیڈنگ کمپنسیشن کلیم کرنا پڑے گا دو سو گیارہ کی پروسیڈنگ لیکن کس سے سوشل ایمیج جو میری ڈیمیج ہوئی ہے وہ تو واپس نہیں آ جائے گی اپنے ایکسپرین بھی کر دیا تمام درشک اس شو کو دیکھ بھی رہمان سے درخواست بھی کروں گا کہ ایسی بھرامتے میں آپ نہ آئیں یہ کانون سے بھی کمزور نہیں کیا گیا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا بدلاف کیا گیا ہے جو کہ لوگ جھوٹی کمپنے لکھاتے تھے تاکہ اس کا غلط اپیوگ نہ ہو سکے بہت شکریہ آپ بشک شکریہ جی آپ کا اس بارے میں پرکار جارنے کے لیے مرزا ازہر ابباس میں جانا چاہوں گا آپ سے کہ دو سو پچاس کا آپ نے ذکر کیا لیکن سیکشن تین سو چالیس کے کیا امپورٹنس ہے اس کے ساتھ ہی دو تین سو چالیس میں پرازیکیوشن ہے اور دو سو پچاس میں کمپنسیشن ہے اگر میرے خلاف کسی نے کوئی مقدمہ لکھایا ہے اور ہمارا ایکوٹیل ہو گیا ہم ڈسچارج ہو گیا وہ مقدمہ غلط پایا گیا تو دو سو پچاس میں تو میں اس سے کمپنسیشن کلیم کروں گا کہ اس نے میرا ایکیوزیشن کیوں کیا تین سو چالیس جو ہے وہ تو ہے کہ کورٹ کے سامنے کورٹ پرسیڈنگ میں غلط گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا تین سو چالیس جہاں تک ہے وہ کورٹ پرسیڈنگ کے لیے ہے کوئی فرضی ڈاکومنٹ فائل کر دینا کوئی جو جھوٹی چیز ہو اس کو فائل کر دینا اس کے لیے ٹھیک ہے سبیشک چاہدی کچھ کہنا ہے سبیشک اپنی بات آپ رکھی تین سو چالیس اور دو سو پیش بلکل الگ ہیں سبیشک چالیس جو ہے وہ اگینس دا کورٹ ہوتا ہے اس میں جو وکٹیم ہوتی ہے جو وکٹیم ہوتی ہے وہ کورٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ایک ایسا ایفیڈ ایفیڈ کورٹ میں دیا جس سے کورٹ نے سچ مانا اور اس پہ ایک ایسا ڈیزن دے دیا جو بعد میں پتا چلا کہ وہ جھوٹا تھا جیسے لڑکی جیسے دوری کا ہی میٹر ہے لڑکی کہتی ہے کہ جی مجھے کیس واپس لینے کے لیے یہ پریشرائز کر رہے ہیں اور ایفیڈ ایفیڈ پہ وہ دے دیتی ہے کہ جی مجھے رات کال کیا انہوں نے مجھے دھمکایا اور پھر وہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کوئی کال نہیں ہوئی ایفیڈ ایفیڈ کورٹ میں جھوٹا دیا ہے جس سے کورٹ نے اس کے انٹیسپیٹری بیل کینسل کر دی تو تین سو چالیس اور دو سو پچا جیسے میرے بڑے بھائی نے بتا ہے بالکل الگ ہیں بلکل ٹھیک ہے ابیشک میں جانا چاہوں گا آپ سے اس بارے میں کہ اکثر جو چھوٹے چھوٹے مقدمیں ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹے کبنے لکھا جاتے ہیں مثلا کسی سے مار پیٹ کی گالی گلوچ کی اور چیزیں مقدمہ بنتے بنتے کافی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو بیکٹیو پتہ رکھتا ہے کہ اسے خلاف فلا تھانے میں جھوٹی ریپورٹ کروا دی گئی ہے تو بیکٹیو پہلا قدم کیا اٹھا ہے سر اگر ان کے اوپر کوئی جھوٹی کمپلین انہوں نے لکھائی ہے تو جیسے میرے بڑے بھائی نے کہا کہ اس سے پہلے ایک تالیس ایک کے نوٹیسز آتے ہیں تین نوٹیسز ایف آئی آر سے پہلے جو کسٹم بنا ہوا ہے وہ آتے ہیں تین بار اور اس میں وہ پوری صفائی رکھنے کا موقع ملتا اور ایف آئی آر درج ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ نوٹیسز لیپس ہو جاتے ہیں وہ ڈاکیا نہیں پہنچاتا کچھ ان کی ملی بھگت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نوٹیسز چلتے تو ہیں آئی او کے پاس سے مگر آپ کے پاس تک نہیں ہوتے اور وہ تین دکھا دیے جاتے ہیں کہ یہ تین بھیجے تھے مگر وہ آپ تک نہیں پہنچے تو سر اگر آپ کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ آپ کے پاس بھاگے نا ترنت آئی او کو اپنے سارے ڈوکومنٹس پروائیڈ کریں اور سر جیسے میں اپنے میٹرس میں کرتا ہوں میں صلاح بھی دیتا ہوں سوفٹ کوپی میں بھی سی ڈی میں ڈی وی ڈی میں بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کر کر اسے آئی او کو دیجے کیونکہ ایسے معاملے آئے ہیں کہ آئی او ان میں ٹیمپرنگ کرتے ہیں آپ نے دس ڈوکومنٹ دیے مگر جب وہ کوٹ کے سمکس رکھتے ہیں تو ان میں سے ایک یا دو رہ جاتے ہیں اور مکھے جو ایسے مکھے ایوڈنسی جو پروف کرتے ہیں کہ آپ اس کرائی میں سممیلت نہیں ہیں وہ نہیں دے پاتے تو سر اور اوپر کے ادھیکاری کو بھی دیجئے خالی آئی او ایسے جو ہوتا ہے ٹو سٹار اس پر نربھر نہ رہی ہے اس کی ایک کوپی آپ اوپر کے ادھیکاری جو ڈی سی پی ہیں آپ کے ایسے سپ ہیں ان کو بھی ایک کوپی دیجئے اور سوفٹ کوپی میں دیجئے جس سے اس میں ٹیمپرنگ کا کوئی چانس نہ ہو اور سر بلکل آئی او کے ہاتھ بند جاتے ہیں اور جو بھی وہ اپنی چار شیٹ یا کلوزر ریپورٹ دے گا یا اپنی جو بھی ویویچ نہ چار شیٹ میں کرے گا وہ بلکل 99% سر بلکل صحیح کرے گا جی چھیک ہے مرزہ ازار عباس جو آئی او کی ٹیمپرنگ کی بات نے کی ہے جو بھی ڈاکومنٹس دی جاتے ہیں میں ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے اگر ایسا کبھی شک کسی کو ہوتا ہے کسی بھی ایسے وقتی کو جس کے خلاف شکاعت کی گئے جھوٹی شکاعت کی گئے گئے ملتا ہے انانس جی وہ اپنی بات ویویچک کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ جیسا چیز بتائی گئی ہے یہ ایسے نہیں ہے جیسا میں بتا رہا ہوں یہ ایسا ہے یہ جس دن کی گھٹنا بتا رہا ہیں اس دن میرے موبائل کی لوکیشن یہاں ہے میں یہاں پر نہیں تھا میں وہاں تھا اور میرے ساتھ فلا فلا لوگ تھے ان چیزوں کو ویویچک کے سامنے رکھتا ہے لیکن انانس جی یہاں پر ایک چیز اور ہے ویویچنا میں ایون ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ مونیٹرنگ تو کر سکتی ہے بٹ انٹرفیرنس نہیں کر سکتی تو ویویچک انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس معاملے میں بے لگام ہو جاتے ہیں اپنی منمانی کرنے لگتے ہیں لیکن جب ان کا انویسٹیگیشن ختم ہو جاتا ہے چاہے چار سیٹ ہو چاہے کلوزر ریپورٹ ہو جب وہ کوٹ میں آتی ہے ہم وکیل تو وہیں پر ہی شروعات کر سکتے ہیں نا ان کے انویسٹیگیشن میں جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو پاوہ نہیں ہے انٹرفیرنس کرنے کی مونیٹرنگ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کا کیا ہے ہم ان ڈاکومنٹس کو جیسے چھوٹے بھائی نے ابھی شیق نے بتایا کہ ہم سوپیڈیر آفیسر سے مارک کرا کر کے بھیجتے ہیں وہ کہتا ہے ہمیں نہیں ملا ہم مخدمہ لنے گے کہ ہم وہ تیہ کرتے رہیں گے کہ صاحب وہ ڈاکومنٹ اس کو ملا یا نہیں ملا یہ تھوڑا سا پریکٹیکل پرابلمز ہیں تھوڑی سی انویسٹیگیٹنگ آفیسرز بدماشی کرتے ہیں لیکن ان سے پھر نفٹا جاتا ہے ایسا نہیں ہے فورٹی ون اے میں بہت بہت پاور ہے اور جو ایکیوز ہے وہ اپنا پکش پورا رکھتا ہے چھیک ہے سار اس وقت ہمارے ناسک سے دشتر جڑ چکے ہیں حریش ہمارے ساتھ حریش اپنی بات آپ رکھیں کیسے آپ کے ساہتہ ہم لوگ کر سکتے ہیں حریش اب تک آواز پہنچیے ہماری چلیش آپ کا نمبر لیکن تک ضرور پہنچ چکا ہے انڈیا لیگل اسے فانڈیشنی طرح سب کو جلد کال جائے گا اور اس بارے بہتر ساہتہ آپ کی اس مسئلے پر ضرور کی جائے گی ابشک شکلہ اور کیا احتیاط ہیں ایسی جو کہ دھان میں رکھنے چاہیے ہیں اگر اسے خلاف جھوٹا مقدمہ کیا جاتا ہے دیکھئے اب گائیڈ لائنز اگر دیکھا جائے اونیبل سپرین کورٹ کی اونیبل ہائی کورٹ کی ابھی ہمارے سینئر نے بتایا اور میں اسی سے بلکل سروکار رکھتا ہوں کہ گائیڈ لائنز تو بہت ساری ہیں ان کو فالو کیسے کرتی ہے پولیس یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے چیزوں پر گائیڈ لائنز تو یہ ہے کہ آپ گرفتاری نہیں کریں گے بینہ انکوائری کریں گرفتاری نہیں کریں گے لیکن سب سے زیادہ یہ معاملی آپ نے دیکھا ہوگا آتے ہوں گے کہ پولیس کی ملی بھغت سے غلط ایف آئی آر درج ہو گئی پولیس کی ملی بھغت سے گرفتاری ہو گئی غلط طریقے سے تو اس میں جو رول ہے پورا ارسٹ کا یا کیسے آدمی اپنا بچاؤ کرے اس میں پولیس کا رول بہت بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اسپیسفک پرویزن ہے کہ مالی جی کوئی پولیس ایتھارٹی ہے آپ نے اس کے سامنے ایک اپلیکیشن ایک آدمی نے موف کر دی وہ پاورفول آدمی ہے اور اس سے ملی بھغت کر کے ایک ایف آئی آر فالس ایف آئی آر درج کرا دی پھر اس فالس ایف آئی آر کے بیسس پر اپنی پاور کامی سیوز کیا اور آپ کی گرفتاری کروا دی تو ایسی اسٹیٹی میں جن کے خلاف اس سے کاروائی پولیس کرتی ہے ان کو بھی سی آر پیسی انپرویزن ہے کہ وہ اس پولیس ایتھارٹی خلاف ایک سو چھپن تین میں یا تو اپلیکیشن درج کریں اور ان کے خلاف کاروائی کریں سمبندیت منیسٹریٹ سے شکسن دو سو سی آر پیسی میں ان کے ایسے پولیس ایتھارٹیس کے خلاف کمپلینٹ موف کریں لیکن جہادہ تر ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ سامان نی جنوانہ سے یہ ہمت نہیں کر پاتا پولیس کے اگنسٹ بھی جانے کی لیکن میرا اپنا کہنا ان لوگوں سے یہ ہے کہ آپ بالکل ہمت کریے کیونکہ آپ جب اس طرح کی ہمت دکھائیں گے ایسے کرپ پولیس آفیسرز کے خلاف یا ایسے کرپ لوگوں خلاف یا ایسے کرپ ایسے لوگوں خلاف جو آپ کے خلاف فالس خیسٹ لوگوں کرتے ہیں ان کے خلاف آپ کاروائی کریں گے دیرے 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 ان سمسیاؤں کا سمادہان ہوگا بلکل عویشک جی بہت سنشیپ میں میں مرزہ مزہر عباد سماینا چاہوں گا کہ سر کیا ایسا بھی کوئی پراہدھان ہے کہ جو وقتی غلط ریپورٹ کرتا ہے یا غلط ایف آئی ایجران کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہو کانونی طور پر دیکھئے اگر اس نے کوئی جھوٹی ایف آئی آل لکھائی ہے تو تھانا اس طرح سے ہی پروویزن ہے اس میں ایک سو بیاسی ہو سکتی ہے اور ایک سو بیاسی میں کا کہ اس نے تھانے کو جھوٹی سوچنا دی اور جو اس نے ریپورٹ لکھائی وہ جھوٹی پائی گئی اور یہ پرثم اس طرح پر تھانے پر ہو گیا عدالت میں آنے پر وہ مقدمہ چلنے پر جب وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے جب وہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ ویکٹی دو سو پچاس سی ار پی سی میں بھی کلیم کر سکتا ہے تو غلط فسائے جانے پر قانون میں ہر جنگہ پراویدان ہے بس اس کے ایورنیس کی بات ہے ہمارا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم گھر بیٹ جاتے ہیں لیکن جس نے ہمیں غلط فسایا جس نے ہم کو غلط اتنے ان تک دو سال پانچ سال سال دوڑایا ہم اس کے خلاف بات کی کاروائی نہیں چاہیے بلکل بات کی کاروائی جی بلکل ابھیشک چودری کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں سر میں رات ہوں آپ کے پاس ہونے لگے گی جی سر اس میں سب سے مین اہم ہے کہ اگر جھوٹا کوئی آروپ پایا جاتا ہے تو سر اس کا مللہ اس کے ساتھ کچھ درج ہوئی ہوگی کچھ آئیو نے اس طریقے کے کنڈکٹ ریڈ اس کے گھر کی ہو گیا پولیس کا کچھ ایسا رول رہا ہوگا جو دیفرمیٹری رہا ہوگا سر ڈیفرمیشن بلکل اس میں وہ جا سکتے ہیں 499 میں اور ڈیفرمیشن میں وہ بلکل کمپنسیشن مانگ سکتے ہیں اور یہ سر بہت پرابدھان اس میں اپلیکیبل ہو رہا ہے اس طریقے سے نیشنل ہومن رائٹ کمیشن اس کا رول بھی اس میں نیشنل ہومن تو کانونہ آپ کو پوری شکتی پرادکار دیتا ہے کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی لئے نیائے پاس سکتے ہیں بہت دور شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا شامل ہونے کے لیے اور بہتر پریدرش بہتر چیزیں ہمارے درشو تک پہنچانے کے لیے انڈیا لیگل اسٹرچ فانڈیشن انیشیٹی لیگل ہیلپ لائنگ کا اکمات اردیشو یہی ہے کہ سماج کے ہر ورک کے ہر وقتی کو بہتر اور سمان روپ سے نیائے ملے اس مسئلے پر کوئی بھی کیسی بھی دیکھت آپ کے سامنے آتی ہے تو ہم یہاں موجود ہیں آپ کے ساتھ آپ کی ہر کانونی سماسیہ میں آپ کے لیے بہتر کانونی سایتا کے ساتھ نمازکار